السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کسے کہا ہے بہترین مومن کسے کہا ہے کہ کون ہے وہ بہترین مسلمان جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے تو آج ہم دیکھیں اپنے حالات کہ ہم بہترین مسلمانوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں ہم اپنا محاظبہ خود کریں گے سوالے سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں اس کا بھی محاظبہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا اور ہمیں پتہ چل جائے گا محاظبہ اپنا کرنے کے بعد کہ ہم بہترین مسلمان ہیں یا نہیں اور یہ ہر آدمی اپنے دل میں اپنا محاظبہ کرے کہ ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں اور ایسے نہیں ہیں یعنی کہ بہترین مسلمان نہیں ہیں تو ہم آئندہ کے لئے یہ کوشش کریں کہ ہمیں بہترین مسلمانوں میں داخل ہونا ہیں ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں ان کے اوپر ہم کسی بھی قسم کا کوئی حملہ نہ کریں یعنی کہ وہ ہمارے پاس آنے کے بعد ہم سے ملنے کے بعد یہ محسوس کریں کہ وہ محفوظ ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ ہیں موسیقی